منوائے دستو تو اڈے حضرت رجیہ کی امیسہ نکمت گریری بھی کار دے سان تو اڈی گال مکی نہیں کیلئے پہلی گال میری گال مکی دے جلدی ہے دے والا قصہ مکاوت ہے پھر ادھر واپس دے مطفیق نے ترجمہ دے بولو پہلی گال میں نے قرآن مجید دے میں جو سوالی گا نشان وہ ہو جتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ستاریل ویش کے کیا سی کہ اے میرا رب دے اتھے تسی سارے استدلال لیندے خیال کے سارے استدلال سوالی گا نشان تھی ٹھیک ہے میں نہیں مرزا محمود صاحب نے لیا ہے اے تواڑے محمود صاحب نے لکھیا کہ اتھے سوالی گا نشان کہ میں اتھے تو اگر کوئی گالی نہیں پیش کی تھی پیش کر دا تفسیر سے غیر دا اے نہیں میں میں تواڑے اتھوں اے سوالیہ شاہد نہیں تواڑی خیال نے کہا سوالیہ شاہد نہیں ایک میٹا sahب نے کہا سوالیہ شاہد نہیں سوالیہ شاہد نہیں سی کہ تواڑی خیال بیٹو اس نے نفیل شرک کر رہےワہی جناب امان میری گاہل درستان سنو میری گاہل سن لوں چاہتہ کسی نے میں کہا سوالیہ شاہد نہیں نشان ہے میں آتے تو آنوں سے آئے دا حوالہ نہیں دیتا تو تشمن دستور تو اڈے مرزا محمود صاحب نے ٹھیک ہے آگے غلط کیا ایک مئٹ جی ٹھیک ہے تسی کی یہ مطلب نہیں دے ہوتے تسی اندر سوالیہ نشان نہیں سی میں اوڈا مطلب جو دو گیان کرانگا جو دو کرانگا نا کرو نا ہے نہیں میں بھی نہیں کہا قرآن میں سوالیہ نشان کی تینیاں ہوتے ٹھیک ہے نا اندر مرزا صاحب تو اب تبیل لازم نہیں سی دا مرزا بھی نہیں سی ٹھیک ہے آچھا حدید دی علامات دے اسے کوئی روشنی پھاؤ گے علامات دیا کیوں یا نہیں ایک مہنٹ میں ادھر یہ آ رہا ہوں ادھر ایک منٹ ہے رہی اے تی ایک منٹ تسی بخلیٹ کریں دے رہے اے گل گل تے میری گل مکہ کی دوسر پاس تسی بھولوگے ٹھیک ہوگے ان جتے آگی تو ، اب تی ہر مسلمان آگرے ذاتو ڈاگ دائے ٹھیک ہے نا ایک بندیدہ ایک بندیدہ جنہوں دانا جام اوہنو تو سیئے کہ کلیکٹیو جنہوں دانا وہ دے ہوتے صادق نہیں کر سکتے اگلی گل کرو ہتم گل ہتم گل ہاں جی جناب من گل لے کہ میرسا صاحب نے کیا کہ مجھے وہ بائی حیغہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایسی عبارت دے پہلیاں دس لینہ دے آخری دس لینہ بھی پڑھ لو اے دے چک کانٹیکس بندہ ہی نہیں کہ سوال جمعہ ہوئے گا اوہ میرسا صاحب آئے نے اوہنہ دا مجھے پرسی کرن تے میرسا صاحب نے کیا میں انہوں حیغہ ہو گیا ہے اور حیغے دی علامات جڑھیاں نے پڑھ لو اگر نہیں زیادہ تے انٹرنیٹ تے بڑے شکیل وکی پیڈیاں تے پڑھ لو کولرہ دی علامات کینے ٹھیک ہے نا ایس واس تے میں تے نہ پخانے دی گائے شروع کیتی سی نہ حیغے دی تسی ہی گال شروع کیتی ہے تے لیا ایس واس تے نا تے نا کے پر تانو برا لگا ہے تے آجو واپس ایک منہ نہیں زینار تانو برا نہیں لگا تانو برا لگ رہا تسی ہی نعمت دی گال کیتی سی تے نا تانو مماثن سل جائی تھی تے نا جو نعمت والا آجو نعمت والا ہون آجو 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 ایس سے متوفی کا ترجمہ کیتا ہے توڑے حضرت جی نے کہ اور اے حضرت عیسہ دی گال نہیں ہو رہی آجو 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 آج اس حجمہ ٹھیک پہ غلط ہے جی تُس ہی کہہ رہا ہے امام بخاری نے کدھی پورا پڑھے ایسا پہلا جواب دے دیو تو پھر امام بخاری والا بھی آ جانے میرا ایسا ہی دی جواب ہے کی تا رکھانا چاہتے ہیں امام بخاری نے پورا پڑھیا کی مطلب کہ صحیح بخاری پوری پڑھی ہے یا امام بخاری نے پڑھیا کی مطلب امام بخاری صاحب نے ایک جگہ دے فرمایا تھی کہ حدیث دا مفہوم وہی صحیح بیان کر سکتا ہے جنہیں وہ بیان کی تھی ہوئے ایسا اگری کر دیو جناب مند میں تو اڑنا دو سو فیصد اگری کرنا ایس گال تھی جو مردہ صاحب ہوتا ترجمہ تیسرا نہیں ماندے پہ تا تُس ہی کمیں ٹھوپ سکتے ہو جناب مند میری گال تھی سن لو میں دو سو فرشنڈ طرح سے پاس کرنا کہ جڑی گال جڑا کوئی بندہ کرے گا وہ بندہ اپنی گال جڑی تشریح کرے گا وہی قابل قبول ہوئے گی میں توڑا دو سو فیصد اتفاق کرنا ٹھیک ہے نا اے جڑا حوالہ توڑے صاحب نے وے اے سوالے وے چھے مرسا صاحب نے ایدہ کوئی مطلب بیان نہیں کیتا ایدہ مطلب اے وے میں توانو ترجمہ جیسا گال کرنا چھتی شاہدی چھتی شاہدی ایدہ صاحب میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا بس اہلی شیح ہے ٹھیک ہے ایدہ میں توانو مطلب نہیں پوچھنا پی آکے کیئے میں کہنا نفذ جلے لکھے لیا ترجمہ ٹھیک ہے ایدہ جہاں بہت میں نہ چیتاں نہ سنانتا چیتاں ٹھیک ہے ٹھیک مٹے ٹھیک مٹے ٹھیک ہلو جو نا میں تنوے ہی کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جدوں ازالہ ہاں ہمدہ فرما رہے ہیں کہ توافیدہ کو تیسرا مطلب دیں گا ٹھیک ہے ایدہ مطلب ہے کہ اپنے اید تیسرے مطلب دوں گی انہا دوان دے بھی چھوانا ہمان رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایدہ مطلب ہے بھی ہو سکتاں ایدہ مطلب ہے بھی ہو سکتاں کہ ایدہ لشے آجدوں کے تیسرا مطلب نہیں ایدہ اپنا قرون خود ہی توڑ دیتا جائے اید پوری نعمت دوں گا بہا ترجمہ تارے گا کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں اچھا ایک کہنا چاندے ہو ایک کہنا چاندے ہو کہ مرشا صاحب نے یہاں لے دیتا کہ دوسرے تیسرا کوئی مطلب نہیں کہ ایدہ اید ترجمہ نو اپنے نو منسوخ کر دیتا ایک کہنا چاندے ہو اے ناسخ منسوخ تارے کی چالد ہے اے اسی کے رہنہ اسی کہنے ہو نہیں ہے کہ اوہ منسوخ نہیں رہی ہو یا اوہ جنیا نا تشریح اوہ دی فرمائی گئی ہے اے ناسخ منسوخ جیڑا نا اے انہوں کی اسمان دے انتے ہیں اچھا اب نہیں اوہ کیتے میں پڑے آنسی کہ جننے جننے نبی لیشیا اور کٹکے ہو جی جگہ مہدس لیہ دے ہو کیسی جی اوہ میں تاں اسم جانا ہوں پہلے نمبر جاتے روحانک ذائن جل تیر صفا 602 ٹھیکے انہوں گھولو درہ اگلا فرماتا ہوں باہتے ایدہ سنو پہلے صفا 602 پر کیلئر کر لو اے گیرا ثروڑا سوالے کے کیلئر کر دیں کیلئر کردیں ایڈا سوال کلیر ہو جائے ایڈا ہوں ہی چاہل رہی ہے تو فیر مطلب ہے نہیں چاہل رہی ہے نہیں مطلب ہے نہیں چاہل رہی ہے ہاں 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 نہیں ایڈا سفات 600V سفات 600V ہوتے متوفی کے ترجمہ کیتا ہے ایڈا کلیر کرو جائے تو اسے ایڈا آؤ کنے میں لے گناتا بھی ماں آؤ ایڈا 600V ہوتے ترجمہ کیتا ہے اوہ ترجمہ غلط ہے ایڈا تسیہوں گالکاریوں ملک مبینی نسکے کے حجت نہیں چاڑے بسے حجت ہے کے نہیں آئے دسو یہاں میں تو مطلب سمجھا رہے ہیں بس مطلب نو اگری کرو اپنے ارخواب میرے ملک مبینی نسکے مطلب تو سمجھا رہے ہیں دسو اللہ جلاوے مرزا تعلام پہ کردھا کہ میں تجھ کو پوری نمت دوں گا تو سیکھا نہیں مطلب ہے میں تجھے موت دوں گا اکیڑی زبان نا مطلب ہے میں تجھے موت دوں گا یا ایک کتاب پوری نمت دوں گا گلکل موت دا سی مطلب ہے ایک کتاب پوری نمت دوں گا پہلے تیاری کر کے آئے گا بڑی دیل آنٹے توسری ویسے ایک میٹیک میٹھے رہے ہیں جی ڈی گل میٹا ہوں کہہ رہے ہیں وہ شاید کوئی انہوں سمجھ نا نہیں چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں تو انہوں میں ایک صاف کال کہہ رہے ہم کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک حضرت مرزا صاحب یہ دو ایسی آنستیان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے پتا سی کہ انہوں نے افاد دوتے سوال اٹھایا جائے گا ٹھیک ہے نا اس واسطے ایتھے نعمتہ لفظ ناللہ آکے تو انہوں نے واضح کیتا ہے کہ نعمت کے لیے وہ دلالت میں اُلٹوں دی ٹھیک ہے نا دلالت دے اُلٹ نعمت دی اُلٹ اُلٹ عزت دی عزت دے نعمت دے دسو کی یہاں تو سی بھی تھی مبین بہتگے انہوں یہ فیل دے نہیں ہوئے اچھا ایک فرض کرو میں تو انہوں دعا دو میں تو انہوں دعا دو کہ اللہ تو انہوں نعمت دے جلدی جلدی اللہ تو انہوں جلدی نعمت دے کہ اُلطا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جلدی لے موت دے ایک میں تو انہوں محابرے دے قلپ ہے کارنا کہ میں کسی نو دعا دوان کہ اللہ تینوں نا جلدی جلدی اپنی نیوتتوں نوازے کہ او بندہ کہو ہے تو منو موت دی دعا بہ دینے اے کوئی اکل مندہ والی گاہو تینی میں سے ہے کیوں نہیں کی کیوں میرے نصیق تین نہیں کہ تسی کسی نو دعا دوان کہ اللہ تینوں یار نیمت کرے کہ تسی کو دا مطلب ہے تینوں موت دوان نیمت دا مطلب موت کیوں آگیا اتھے خلوٹو ایک مے مثل homes اتھے کھلو ایک 36 مولہ เพواند تجا بھی تینجے پولیس ایک تینگلے کہ تھوڑھو دنب Electronic یہ بات ہونے گاجر لبی تو اس لئے پھلنا چاہتا نو گاجر تو ایسی بس سے فیل ہونا ہے کہ پھلنا مجھے گاجر لب دارانا ہے حالانکہ وہ سفری تو یہ لیکمیں کیا رہے تکار چلیں وہ سفری ہے یہ ایک پچھل ہی ہے گاجر لبیت اٹھل آدھی بھی تھی پہلے تو یہاں کا ام ویشتہ ہو رہا ہے سید ہاں جی جی بولوں جی نیمت دا مطلب موت کی شکے لوگت چاہ رہے ہیں ایک منٹ کھلو یوں نا پہلی گالے اے ہمیشہ دنیا آخرت دیجے دوں گالوں دیجے نا تے اے ساڑھا آرزی ٹھکان ہے اصل ساڑھا ٹھکان ہے جینا ہے وہ جنت ہے ٹھیک ہے نا تے نعمت تو مراد ہوئی ہوں دیجے اس گالوں طرح دیجے رکھو اچھا یعنی تے دوچھے لفظہ چھے متوفی کا ترجمہ میں کرا کہ تجھے پوری نعمت دوں گا میں آئے دے مراد جنت لیلہ مراد جو بھی لیلہ لیکن ترجمہ میں دسوں کے لفظہ چاہے لکھا لفظہ چاہے لکھ دیا کہ میں تجھے پوری نعمت دوں گا تے ترجمہ تو اڑے نزدیک ٹھیک ہے غلط مختصر گال کرو میں نے لمبے ہو دے چھے نہ پاؤ مطلب مراد جو بھی جو بولے گا وہ دی مراد ہوئے گی ٹھیک ہے نا تو اڑی گال میں مان نہیں کہ مرسا صاحب دی فلانی مراد کی فلانی میں کہنا کہ میں ترجمہ آئے لکھا منوں ملک مبین صاحب ترجمہ پوچھنے نے متوفیقا ترجمہ کیے میں کہاں جی ترجمہ ہے میں تجھے پوری نعمت دوں گا تے ملک مبین صاحب کوئی تراجتے نہیں ہوئے گا اے جے مختصر گال یہ صرف حضرت تیسہ تے مراد صاحب دے متعلق آساکتے باقی نے ابھی یہاں متعلق نہیں آئے گا حضرت تیسہ دے متعلق متوفیقا ترجمہ میں کر سکنا کہ میں تجھے پوری نعمت دوں گا ٹھیک ہے نا جیسے دے متعلق آرہیاں بھی نہ ہوئے گا جیسے دے متعلق آرہیاں ہوگا وہ بھی ہوئے گا اے نہیں کہ تسیب اپنی مدیدہ میں چھوئے ایک لفظ چوکیا کھو کہ باقی میں نہیں مانتا اے ایک لفظ نہیں چکیا اچھا ایک اور حوالہ جائے دے مرسا صاحب نے اپنا ہوتے کے کلحام دا ترجمہ کیتا ہے متوفیق دا ترجمہ کیتا ہے ایسی ظلیل اور لانتی موتوں سے بچاؤں گا abouts یا نا بچانا موتوں کا نہیں کردے لانت والی لانت والی موتوں کو بچانا ہے گا توقف آرہیاں ہونڈا ہے س explains ملگ کو بھی انتے کیسی پہدوئی ہے جنرے اچھا یعنی کہ آپSalمن ایک تشیم موت ایک نین لانتی موتوں کو بچانا اے موت وہ ظلیل ہیں ترجمہ کیmbہ جگریت slaughterhouse یہ آپ اپنی مرضی سے مطلب کار دے پر ایک منٹ ٹھول دیا کرو میں کوئی مطلب نہیں کریا میں جڑے لفر لکھیں نہیں ہو پارنا بیا میں کوئی مطلب نہیں مطلب پر کار دیوں میں تم پاپ کرنا بیا ایک منٹکمنٹ جی ان کے لئے ذرہا تھے ذیم سو رکھو گالے کہ میں تاہوں کہ واقعہ بیان کر دینا وہ سب دل آر ٹوسی بجل کو تیل کر لیا میں کہنا مانی میں مٹھن لال صاحب نو تلوار دے ناو مار کے ذلت دی موت دینے ٹھیک ہے مٹھن لال صاحب میں نے اگلہ کے طور دینے پاڑھی دیتے مٹھن لال صاحب میں نے کہنے دینے کہ میں تیری تلوار کو ذلت دی موت ہی لیڈی ہے میں چھاڑ مار کے جتاڑی کو اتلا مانگا موت تے ہو گئی لیکن وہ تیر ہے کہ کب ہو گئی کہ اللہ تعالی نے مٹھن لال نو ذلت دی موت تو بچا دیا یہ مطلب نکلے گا کہ نہیں کمپلیٹ کرو گا اللہ اپنی کمپلیٹ کرو یہ میرا خواہ دے ہو نیرا جواب دے دیو بس اچھا یہودی جڑے نے ذہت عیسیٰ علیہ السلام نو مارنا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دلکھت ٹھیک ہے اللہ تعالی عزت عیسیٰ علیہ السلام نو تسلی دے رہا ہے تسلی دے رہا ہے ابھی محابرے دی گارے سون لے ہو ٹھیک ہے نا ہاں دی ہاں دی بلکلو آڈا تو آڈا کوئی دشمن ہے او تو انو مارنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تسی مثال دے تو عورتے کوئی بندہ وے یا کوئی بڑا بندہ جڑا تو انو بچا سکتا ہے کہ او تو انو کہن دا یار فکر نہ کر او تینو نہیں مار سکتا تینو میں مارا گا اے تسلی جڑی ہے تو کوئی ذہن چلگ دی ہے کہ اے خوشی تسلی بھی ان دیئے کہ عیسیٰ فکر نہ کر رہا ہوں تینو نہیں مار سکتے میں تینو مارا گا جدو گالے رہے ہیں کہ جدو بندہ دا کامی بڑھے بندہ دا کامی آئے رہے ہیں کہ انہیں ہر بندہ دو موت دے رہی ہیں وہ بلکل کہے گا اچھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلیہ دیتی کہ فکر نہ کر عیسیٰ علیہ السلام جڑی نے وہ ڈردے پیسن موت دوں کہ تسلیہ نے انہیں تینو مار سکتے کہ ایرہ جواب بلدو ایک منٹے تھی میں دوسری گال دوں ایک منٹے تھی میں جو دوسری گال دے ہوں ایک منٹے تھی میں کرو ایرہ جواب بلدو ایرہ جواب بلدو پھر میں تٹھو کوٹا دوسرا سوال پہچھیں لانتی موت موت والاویں ایک سکوصلہ کر جاگیا ہے سکوصلہ کر جاگیا ہے یہودیاں دے نجدید صرف اونا لوگوں کا واشتہ جڑے مجرم قابت ہو جاندے اونا دے واشتے آیا تو راتے لفظ سلیب دنہ ان بھائی موت مردین ایک کوئی اُنا دا کرون نیتی بھی شروع۔ ایو بھی ایک ٹکووشل آیا بجبارل ٹھیک ہے نا؟ پھونٹ کھنیوں میں دست ہو کہ.. اے 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 تھے تر ادع دعوان نہیں چلے گا اے تھے تر ادع دعوان چلے گا ٹھیک ہے نا؟ پہلی گا جا آج ہاں جی خون تو اسی مان دے ہو کہ ایدھا میں نے پوری نعمت دوں گا ہی میں نے مطلب تجھے اپنی مرشیدہ بیان کر لو تو اجازتے ایدھا میں نے لانٹی موت سے بچانا نہیں ہے ایدھے ایدھے ہوتا صرف مطلب جی دی دینا ہوتا ہوں میں سمجھا رہے ہمارے کہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ لانٹی موت جی دی دینا اودے تو بچا مانگا لیکن ہر نبی نے کس مجھ موت لکھی ہے وہ تو انہوں ملنی ملنی اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا یعنی اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا پھر اگے اللہ تعالیٰ کہا سورة دمہ جرے سے اِنَّا کَمَجِدُوا اِنَّا مَجِدُونَ بے شک نبی سکنے تو مرنے والے ہو پہلے کہ لوگوں سے بتاؤں گا بعد کہ مرنے والے ہو اے تسلیت دے گا پھر کہ مرنے والے ہو اے اوہی گال ہوگی جنہاں گال ہوگی اچھا ایک کہہ دیکھا ہے ایجا اے تسلیت دے میرے وفات ہوگئی تی اے نا نے کہنا ہے کہ اے تعلانتی موت ہوگئی ہے انہوں نے اس کیسے فکر سی تی سی کہ اللہ تعالیٰ نے تسلیتی تیسی کہ نہیں میں نے اے تعلانتی موت چا مانگا تی کہہ تلقی موت میری تسلیت سنو آنا عزیسیٰ علیہ السلام پہلے کہ تے اللہ نے اسسلی علیہ السلام نے کیں جب بچاؤ گئے اللہ نے کہا فرانچو کر رہا کے چوکے بچارا ہاں ایوی لارید صلی اور ایمہ دن ازوری کے پر چانس سے یہ دی کو دنیل دیو تو گاچہ اللہ پر شاہ باش گاچہ اللہ پر چاہ کے شاہ باش اوہ اللہ میاں نو وہ دنہی آدھا ہے جنگی احد تو ہوتے بھی میں اپنے پیارے نبی رو کی کالمائے تھے اور جنگی احد بار چوئی تھی اور جنگی احد بار چوئی تھی پیارے نبی احدوں بھی باتے جائی تھی تسی اپنی گال کرو اسی اپنے پیارے نامی شہیدوں میں پانچ بیٹری اتھا چوک کر بچا لینا دوڑے نبی رونا چھے سو سال آچھا اللہ نے کے اے کیوں نہیں فرمایا کہ میں اس سالو بغیر باپ تو پیدا کیا تھا وہ مسئلہ سلم نے کیوں نہیں پیدا کرنا مسئلہ مسئلہ ادھا میں اسے سالم نے کرنا اسے سلم نے اگر اگر تواڑھائی تقابوں نے کہ اگر اس سلم نے کیوں نہیں بچایا تھے اور بچے میں اگرام گئے پیدا ہوں گا؟ یہ پانپندہ آئے کیوں کہ ممسلہ شویدہے ہے چولہ بچے سن سا ہے پھناؤں تا بچے سوڑا سال دو ہوں گا اچھا کہ چولہ کڑا ہے پھنچ سن اوٹں نسل facilitate جناب من فحملت حوفاں تبدت بھی مکاناں کسیا ایتھو آیتہ پڑھو سوہ مریم دیا انہاں عربی نہیں آن دی آئے دیو سکھ جوڑا میں دے رہنے سو دیو عربی میں چھے ہاں او حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نہیں اوہے بعد جدو مریم علیہ السلام نے پہلی ورینہ نو چکے بوم دے سامنے آن دیا اوہے دو نا واقعہ بیان ہو رہا ہے قرآن سے اوہہ سولہ سال دا نہیں ہو رہا سمجھے گے نہیں اے اپنے سولہ سال دا مڈے نے چھوکے بھر دے نہیں ہاں جی آیا تے ان تسی موجزاد دا انکار تے منو پتہ کر دے ہو لیکن اوہہ دا نہ کیے اے اے تے مندوں نے کہ عضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باب تو پیدا کیتا جائے ایسی جناب موجزاد دا انکار نہیں کر دے ایڈا تسی آئیوں یا پھرے ہم چھوٹ مار دے رہن دے اندیوں نے اے 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 اچیا نہیں اپنیا چھوٹ شاڑ دے ہو اچھا کچھ دستے ہو گر کنی عمر تے انکار کیا چاہی میں ہے اے تواہہ دیا کتابانے بچ لکھیا بچ ہے یہ انہا نے گوڑے چی تین دین دی عمر تے وچ بہا ہے تے اے ایک تواہہ دینے چکے ایک کنی دین دی عمر تے کیا چی اے انہا بڑیہوں کے کیا چی کنی دین دی عمر تے انہا رہے تو حضرت مریم نے اپنے آگ سے چکیا کیوں نے انہوں دوں انہوں نے مبین ہو چکے ہیں نا آج تین دن دیں بچھا چکے ہیں انہوں نے چھے دن دوں یہ تو انہوں نے پڑھا ہوئی انہوں نے بھی چکے نہیں فاعتک بھی قومہ تحملو اے لفظ نے قرآن دے حضرت مریم انہوں نے اٹھا کے قوم دے سامنے لے آئیا ٹھیک ہے نا چرو سوچی مانگے اتھے جناب اٹھان دے مطلب محاورد دے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں انجیل بھی پڑھ لے بھوتے پتا کرو کہ حضرت تیسہ ہوتے قوم سے نیچے باہر گئے قرآن چلو کسی قرآن دے تشریح انجیل نے کیوں کر دےو بار بار تسیل دے تو اپنی مرزی دے تو دیو ملائی کسی بنا ہوگے دے سکھی یا کھانگے نہیں اے مرزی دے کسی تے نہیں اے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر صحابہ کرام نے دسیئے ہونا نہیں اے مرزی دے کسی تے نہیں تسی اپنے اے بیک کا آر بیک تسی 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 تن دن کیا ہے تسی توریہ کتاباں میں بھی چھنے کیا ہے میں کوئی کتاباں بھی چھنے کیا ہے اے 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 شغل ایک دوڑا کہ توریہی آرم کتاباں لے دینا ہے تسی انہوں سیرتے چوکے پھیر دیو جب وہ سی ہوا اللہ دینے ہیں تسی پانچ میں اٹھلی موکر گیاں دیو بھی نہیں ہی اسے دو آنی پیلکل جڑے بندے نو نبی ماندے ہو دہا ہوا اللہ دینے تو آڈے ساتھ ہی کہلنے میرے واسطے ہوتے ہوتے دریں گے ترگمہ ہسی تک کسی موڑ بھی کسی عالم نو نبی نہیں ماندے میری گال سن لو میری گال سن لو ایک میٹ ہونا اے اے پوائنٹ اصل جڑا دے تو آڈے ساتھ اڈے درمیان تو آڈے والے حضر جیسے دیاں تہاں تے مقابلت تسی والے دیندیو آل ماندے اللہ دے بنے ہو تسی نبی ماندے ہو نبی مقابلت تے آل ماندے ہو نبی مقابلت تے دیگرètres ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تانو ثابت کریں گا حدیث دوالا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کر کے نماز پڑھی سی تسی بھی پڑھیا کرو ملکل پڑھی سی ٹھیک ہے ہاں تسی بھی پڑھیا کرو اور کسو پڑھی سی ہو تو بیت المقدس ہی قبلہ سی غلطی نہیں سی پڑھی لیکن تو آڈا مرزا بھمجہ سال غلطی شرق کرد آرہا ایک پڑھیا کردی ہے کہ قبلہ سکھ میڑمانوز قبلہ کی صحبت کردی ہے کہ بیت المقدس قبلہ سی ہاں جی خدر سیم تو پہلے جڑے امبی آسن وہ کدر مو کر کے نماز پڑھ دے سن قرآن کی کہہ رہے ہیں میری خدر سیم تو پہلے جڑے امبی آسن وہ کدر مو کر کے نماز پڑھ دے سن تو آڈا نالج یا تو آڈا کتابہ یا تو آڈا علم کی کہنے میں دیتا ہوئے داثرے ہیں کہ جڑا منو قرآن چو پتہ لگتا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا باپنایا وہ دے ادھا ہی مو کر کے نماز پڑھ دے سن بنی اسرائیل آلیا نے اپنا ایک بناہ لیا منو تسیب ادھا ایک کوئی الہام ثابت کرو یا قرآن چو ثابت کرو کہ او اونا دا اللہ تعالیٰ نے کبلہم کر رکھی اچھا جڑے بیت المقدس وال نماز مو کر کے پڑھ دے سن او کیوں وہ نہ پڑھنے شروع کی تی جو پڑھ دے سن اگر اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ کیتا ستا جنہاں انو دیکھا دیکھا دیکھی اہل اکتاب اچھا اہل اکتاب نے کتھو شروع کی تیسی اے تسی ثابت کرنا ہے جناب اے من حضور صلی اللہ تو پہنا تمام انبیاء دا کی بلا بیت المقدس سی سمجھے گے نہیں یا تسی ثابت کر دو کہ نہیں سی میری گالو توڑ دی میں بالکل کون کون تو ثابت کرنا ہے میں تو نہیں ثابت کتا ہوں دا کی بلا سی ایسی وجہ تو تورات و انجیل دے منن والے اہل اکتاب ادھر امو کر کے نماز پڑھ دے سن اے میری دلیلیں ہاں تسی ثابت کرو کہ ان دا کی بلا نہیں سی تورات و انجیل والے اہل اکتاب نے غلط توڑتے اور کی بلا بنا آلیاتے اے توریل میں دلیل میرے دنے نہیں ٹھیک ہے دوسری گالو میری سن لو میری گالو سن لو اگر حضور سلم نے دو جریفت کی بلا تبدیل ہویا اگر غلطی دے انحال ادھر نماز پڑھ دے اندھے تو آڑے بڑیاں نے لکھیا ہے کہ خدا اپنے نبیانوں غلطی تے قائم نہیں رکھتا ٹھیک ہے نا کہ حضور سلم نے اللہ تعالیٰ ہوتا ہی فرما دیں کہ اے کی درمو کر کے تُو قبلہ بنا لیا ہے نہیں فرمایا ایک سن دو ہجری تک وہ درمو کر کے نماز پڑھ دی جان دی رہی ہے اور اے اوہو کمسی جب اللہ تعالیٰ نے حضور سن فرمایا فَبِ حُدَاهُ مُقْتَدِي انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور سن فرمایا کہ تُو سی بھی اونا دی اقتدا کرو کہ جڑے جڑے پہلے انبیاء جو جو کام کر دے سن حضور سلم نے جدو تک اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ دیتا وہ ہی کام فرما دے سن حضور سلم نے بیت المقدس وردہ قبلہ مو کیتا سی وہ کسے غلطی دی وجہ نہیں سی کیتا نعوذ باللہ اور کسے غلط فامنا نہیں سی کیتا حضور نے پتا سی کہ پہلے انبیاء دا ہے قبلہ تو در مو کیتا سی اور پھر ایک قبلہ بھی چینج ہویا حضور سلم دی اپنی خواہش نال ایک قرآن میں چینج اللہ تعالیٰ نے نہیں چینج کیتا قرآن میں چینج دا ہے وما جعلنا قبلت اللہ کی کنت آلی ایک منٹ کہا سنونا ایک منٹ ہے فلن ولینک قبلتا ترداہا حضور سلم جو نماز پڑھ دے سن حادیث تون دا ہے حضور سلم جڑے نے او الاسمان والکدے مو کر کے اللہ کو دعا مانگ دے سن یعنی حضور دی خواہش سی کہ قبلہ اللہ تعالیٰ چینج کر دیں تبدیل کر دیں حضور دا ہے خواہش سی کہ قعبہ قبلہ ہو جائے پہت اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلتا ترداہا فلن ولینک قبلتا ترداہا کیسی توڑا مو ادھر پھیر دیں جڑا قبلہ توڑی رضاوے اگر کوئی چاندے ہو اگر کوئی یہ کہندہ ہے کہ پہلا قبلہ غلطی دیں آل سی تو بالکل غلط کہندہ ہے اللہ دا نبی جڑاوے اینیا نمازا غلطی دیں آل غلط سمتے نہیں پڑھ سکتا ہاں تسی میں پڑھ سکنے آل اللہ دا نبی نہیں پڑھ سکتا تسی اسبار ہے تسی ہے کہنے کوئی رسل نے غلطی نل نمازا پڑھی ہیں ہنوہلیاں بہتر مقدسول اے ون تسی آپ نے یہ ایک تشریعہ دے گا میرا جواب سوال لوپلہ نہیں تسی ہے کہنے کوئی رسل نے نمازا غلطی نل غلطی نل پڑھی ہیں حسن تو اڑی غلط موگ گئی ہے میری غلط موگ گئی ہے لیکن جواب ایس میری غلطہ دینا ہے ہاں دے ہو پچھے جب آپ نے کسی میری کسی غلطہ جواب نہیں دندے پہ تسی کوئی اپنی یہ کرییا آ رہا ہے میں تو اڑی غلطہ جواب کیوں دیا میں تنو آپ نے بہت کریں گا تسی ہر غلطی وضاحت ہی کر دے ہو لفظ میں وخانا تسی کہنے ہو نمازا مطلب موت اے اے ایک مٹو تو یا تو تسی بول دے رہا ہے یا میری سوان دے تُو کی جڑا سوال ہے یا جڑی کال لے اور مطابق جواب دے ہو تسی اللہ جانجے میں اس مطابق کی تیاریہ میں میں اس مطابق کی کاریہ میں میں اس سلام کی تیاریہ میں تسیہ ہونے پور ہوئی ہے اور تبکھ رہی جانجے کال دے ہو یہ مفتنہ مہنم گبین کہنے ہو جات نہیں گا توسی کہنے ہو میں جی نہیں آمندر آنجا ہو جتے جواب دے رہے ہیں تونجناب انترچئی میں ہُ جاتے پرہنے صرف کہا کہنے پہلے آدھے کو آدھے کرو ہو جتے جواب دے رہے ہیں نہیں حجتے گا، نہیں نہیں کہا، آیاں آدھے توسنا پہلے جواب دبو جواب دبو میں تانہو کہا رہے ہیں کہ توسی بیت اللہ مقدس طرح کر کے نماز کے نہیں پارس دے صرف ہی نہیں کھلتا جواب دے کیوں کہ اللہ نے حکم بدل دکتا گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جندا سن اسلام دا حکم بدل سکتا سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فخات تو بعد دنیا دا کوئی بندہ اسلام دا کسے حکم نو نہیں بدل سکتا چلو وہ جواب دبور ہماری گارہ غور کرے ہو مرکا صاحب ہوتے کوئی حکم نہیں بدل سکتا مرکا صاحب اگر شنان کے محنہ حکم بدل گیا نہیں بدل میں تو اڈی گلتی آئیے نام میں تو اڈی گلتی آئیے نام چلو اینا شراب حرام نہیں چی بات حرام ہوئی حکم بدل گیا ہونا چی کہو جنہ پہلا پیتی ہے انہوں نے سکتا ملے گی نہیں غلط ہے توسی ایک اکرام کرو شیخے سے سکتا ہوگے بولتے رہے ہو سارے کو مخالف ہی نہ ہوئے گا نہیں دے کوئی گال لے گی جب تیری باری بولنگ کی آن دیا ہے توسی بولی آن دیا نہیں توسی گلو 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 نہیں میں جواب چاہنا تھا میں آبار نہیں رہا لیکن توسی پس رہی ہو میری گال دو لیکن توسی دوڑنا چاہ رہے ہوئے تو میں تب کیا کلا کر کے میری کال سوڑا چناب من مبین کا منو جان دے نے میں کہتے دوڑا بڑی بڑی نلوہ رہی ہے نے تسی بھی اپنا آن نظر آن رہا رہے ہیں میں کہتے تو انو متوفی کدا ویچی تو آن رہی تو وفی کر داں گا آپ کے لئے میں نظر آن رہے ہیں توسی کرو گے بولو تسی دے ہاں جی میں تو انو یہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں ہاں بلو ہاں بولو بولو میں تو انو یہ کہہ رہے ہوں کہ چلو میں تو آڑی کا ہلوی سیکنڈ کار دینا ہوا کہ نبی نے جو بات دی سٹیٹمنٹ دیتے ہو ہوجت ہو گئی چلو مرزا صاحب دی جیڑی بات دی سٹیٹمنٹ ہے تسی بار ہوجت کیوں نہیں ماندے سانو پرانی وہ خا کے کیوں کہنے ہوجتے ہیں ہوجتے ہیں ہوجتے اکر آئیوں چلو تسی کہو پرانی مرزا صاحب دی سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط سی اے تیتانو کہنا کہہ دو کہ متوقفی کے جاتا ترجمہ کی طرح میں نعمت دوں گا غلط سی بات مرزا صاحب نے تیز کر لیا اے کبو جدو تسی جدو تسی جدو تسی کعبہ دی گالان دیئے تو تسی غلط دی اے نفت کیونے سے کیا نا قبلہ ہے اے نا قبلہ پہلے زندہ صاحب مرزا صاحب کے لئے فرق ہے دو قبلہ جڑا پہلا سی غلط نہیں سی او اللہ دے ہو حکم دے مطابق سی میرا ہے دعویٰ بھی اللہ نے حکم بدل دیتا کہ انہیں درمو کار لو لیکن تو آٹا ہے فرق ہے تسی کہنے ہو مرزا صاحب نے کہا ببنجہ صاحب نے عمر تا حقیدہ رکھیا وہ غلط سی غلطی نہیں رکھیا بات چلنا نے آتیا اے صحیح کیتا ہے اے فرق ہے دو آج اے دو میں برابر نہیں آگے اے ایک میڈک میڈکمنٹ تسی میں لو میں دیکھو تا ہوں قرآن جو ثابت کر دیاں گا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کا بات امیر کی تازی ایک قبلہ سی ٹھیک ہے مونٹیڑے قبلے دیت تسی کا الکار دے ہو حضرت موسیٰ کی دل مو کر کے نماز پڑھ دیتا ہے قرآن جو ثابت کر دیو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام قابع والمو کر کے نماز پڑھ دے سا تو تسی ثابت کا مو کر کے پڑھ دے سا سب تو بڑی دلیل ہے کہ اسلام تو پہلا جڑی اہلِ کتاب نے سارے بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھ دے سا میرے گوڑا دلیل ہے مطلب سے بیت المقدس والمو کر دیتا ہے میں کہنا جو نسل پڑھ دیو تب مو کر کے نماز تو سی ثابت کرنا اچھا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا ساقدام میں کہنا حضرت عبراہیم علیہ السلام میں جڑا بیت المقدس والمو نماز مو کر کے تو ساعت ہونے تھوڑی در پہلا تو اہل ہے تھوڑی در پہلا انہاں کیا جی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تاؤں ادھر مو کر کے نماز پڑھ دے سن کیونکہ اہلِ کتاب ادھر مو کر کے نماز پڑھ دے سن انہاں کیا کہ نہیں انہاں کیا کہ نہیں اہلِ کتاب میں نہیں ماندہ پہلے سن ایک محدد میں نبیاں دینا گالے کی تھی اہ ہی کہ تو اٹھے چھوٹے گی ڈا تُسھی اگلے ہوتے منصوب کر دے دے میں ہوتا ہوں کہ اہلِ کتاب پڑھ دے سن نبی آدھا تُسھی حبت کرنا ہے اہلِ کتاب انہوں نے ہور گلتیاں نہیں لگیا انہوں نے حضرتی سن خدا دا بیٹا نہیں بڑھایا کہتے سن لو نا اہلِ کتاب جڑے اسلام تو پہلانے آیا مانگی ہو کہ وہ بیت المقدس پر مو کر کے نماز پڑھ دے سن ٹھیک ہے نا پڑھ دے سن ہاں ہون اہلِ کتاب نے نبی آدھا بدل دیتا سن میں کہنا کہ اہلِ کتاب انہوں نے اچھیا سی جڑا انہوں نے نبی آدھا سن تُسھی ثابت کرنا ہے کہ نہیں انہوں نے بدل دیتا سن جی اے امکان دین آل کچھ نہیں دا کہ اے نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا اے کوئی دلیل نہیں دلیل دھو اے ثابت ملیا اسلام تو پہلان اسلام تو پہلان چیز پر طرح جڑا ہے گلے ہوئے میں تو صاحب کہہ رہا کہ قرآن دے قرآن تو ثابت کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تمہیں کیتا سکتا پہلے گا اور وہ خدا دا طرح سے کار کرتا ٹھیک ہے خدا دا طرح سے کار کرتا کل چلو کب تو پہلے نا حضرت آدم نے تمیر کیتا سکتا بالکل ٹھیک ہو اگے چلو تمیر تمیر کرن دے نال منو اے دسو کہ او نماز میں درموں کر کے پڑھ دے سنگے نہیں اے دسو اے صحبت کرو قرآن چو تمیر کرن دے میں گال نہیں پہ کر دا کی کنے کیتا توسی میری گال مکمل نہیں ہوں دے میں افتوہ ڈیمی نہیں ہوں دے آچھا گال کر کے چھوپ کر جاندے پھر کہنے ہو گال مکمل ہوں جیتی گال مکمل چھوپ کیوں کر دے میری گال توسی مکمل ہوں دے تھی ہے میں چھت تائیس ہماری بول دے آچھا گال سنو بیعت المقدس والے مو کر کے نماز پڑھ دے سن نماز پڑھ دے سن ٹھیک ہے حکم آیا یعنی بیعت اللہ وال کعبات اللہ وال کبلا کر لیا ٹھیک ہے مرزہ غلام کا یعنی رانت اللہ علیہ نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیلے نے اور زندہ نے زندہ نے زندہ نے ببنجہ سال بعد کیا کہ فہود ہو گئے ہیں یہاں مطلب عیسیٰ علیہ السلام پہلے زندہ سن چلو جارماتاں ہونا صحبت ہونا یہ کسی کتاب کی صحبت کرو انہیں کیا ہو یہ کہ زندہ سمان دے ہوتے رہے چلو مکمل جاں اگلی چلو اچھا اگر انہیں کیا ہوئے اگر انہیں کتاب سے لشیہ آئے قرآن بھی آئے تو ثابت کیتا ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنگے زمین تے تے آکے او زمین نو شرک و کفر کو نو پاک کر دیں گے جی اورے تو آجوی قیم نے اورے تو آجوی قیم نے کہا قیم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آجوی زمین تے آنگے دوبارہ دا لفظیں ہوتے اگران صاحب کی اسمان کے ہوتے ہیں پھٹ ٹوڑ کے ٹوڑ کے سن او زمین تے نہیں سن اچھا مرزا صاحب مسی مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل اور ادھے جسمانی رنگ چیفی کیا ادھے جسمانی طور کے ادھے نے کہا انہیں مصہ لی عیسیٰ انہیں مصہ لی آدم اہم نہیں نہیں ایک میں ٹھہر جا یار ایک میں ٹھہر جا اے ادھے نہ آکے دوسرے اچھا جی میں ہمیں عیسیٰ ابن مریم جی میرا نام عیسیٰ ابن مریم راہ لو پھر مرزا صاحب نہیں بھی راہ چھلیا تو اتنال ہو گئے ہاں اے غالم ہو کی او ہو گئے او ہو گئے توسی بھی پانے گئے انہوں نے کیا ہو گئے پڑے مسیح آنکہ یعنی اگر اینجی بننا ہے کہ جڑا بندہ نہ ہدا ہوئے غلام احمد ابن غلام مرتضہ ابن چراغ بھی بھی تو کہ میرا نام عیسیٰ ابن مریم میں آنکہ ہمیں کہ خوشی انگلہ پہ کار دے ہو انجیل میں چھلی انجیل میں چھلی پیش کو یہ کہ میرا نام پہ آئے گا پڑے نہیں کہیں انجیل میں چھلی پیش کو یہ کہ بہت سارے چوٹے مسیح آنگے گیڑے توانوں کہہ میں مسیح ہوں جو گمراہ کار دے ایک گھل سن لو ایک گھل سن لو میرے گھل سن لو میں تو انجیل پڑھ دے نا ایسی گھلیں گھلے حضرت رسول نے فرمایا کہ خبردار خبردار تو انہوں کو گمراہ نہ کریں بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے اور جھوٹے نبی بھی پیدا ہوں گے اوہ دے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اے انجیلِ متعدہ باب چوی جائیں کہ آیت نمبر تری یہ جڑی میں پڑھا لگا جائیں گے اوہ دے جگری سے نمبر اس کے بعد اس کے بعد ابن آدم کا نشان تم دیکھو گے اور اس کو آسمان کے بادلوں کے اوپر سے آتا ہوا دیکھو گے انجیل ویچھتے ہیں لکھا دے انجیلی مان لو انجیل دے بھی لکھا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت ہے اور وہ آئے گا میرے نام پہ آئے گا اوہ کیے پھر جناب من پہلے آئے دے کر لو اسمان کے بادلوں دے اتے کنے ہونا ہے انجیل کے لکھا ہے انہوں نے بڑیاں کلا متشاہب احاد دے بھی چکیتیاں نے ہاں متشاہب احاد میں چکیتیاں نے پھر متشاہب احاد میں چکیتیاں متشاہب احاد رہن دیو اے نہ کہو کہ میرے جانے کا ویسائی بن مریم نے نہیں کھڑی گال لے انہوں نے کیا کہ وہ میرے نام پہ آئے گا کون میرے نام پہ آئے گا انہوں نے بعد کوئی نہیں انہوں نے بعد انہوں نے کیا کہ اوہ دا نا اثر جو غلام احمد ہوئے گا دا میرے نام پہ آئے گا اے کیا ہے اے دا مطلب ہے کہ جنے میں مسید دعوے دار ہوئے جانے اوہ سا رہن دے اٹھے پھر اوہ صادق آ سکتے گا اے ایسے گالتے رہنا ہے کہ منو کسے پرانی کتاب دے چھو ہا دے اوہ کھو اب دلہ دا مڑا آئے گا کی گلہ کرتے بے پرانی کتاب چھو محمد دا نام ہا دیا اوہ برنباس نو سائی نہیں ماندے جنی تسی نہیں پھر دے تسی سائی نہیں میں کہہ جنہ دیو کتاب نوہ جنہ دی کتاب نوہ نوہ ماندے پھر جناب امان تسی سائی رہی تو آہے حضرت جی نے اوہ دا دکھاوے حوالا میں دنی دکھاوے حضرت جی نے مبین صاحب آسے دے حضرت نوہ حضرت جی نہیں گئے نا یعنی کہ ان جنہ دے برنباس تو آہے حضرت جی نے اور جنہ دے تک تسی فلسکنان مو کر کے نماز نہیں پڑھنی تا آہے لے بھی نبی میں جتنی کا پھر اور جنہ تا کہ تسی ببین جا سال رہیسانو زندہ نہیں نا ماندے ہونا تا کہ تا اڑی بھی سنت نہیں پوری ہو نی ان اٹھارہ سو اسکانوے میں تسی ببین رہیسانو اسکرمہ لے انہوں نے کہت ہل تک سے صحبت کرو انہوں نے کہا کہ حضرت جی نے سمانتہ زندہ نہیں انہوں نے کسے پرانی تحریر چوب خواہ دی کہہ چی اوچے رگئے ہیں چلو چلو تسی دنیا دی کسے کتاب جو صحبت کردیو قرآن و حدیثو حضرت جی سلام جڑنے سمانتہ زندہ نہیں میں حدیث تو ثابت کر آگا کہ میں حدیث تو ثابت کر آگا کہ میں حدیث تو ثابت کر آگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمیت اسمان پر کھایا گیا تو ثابت کر سکنا ہے مبین ایک میں گال سنے ایک میں ٹھہر جا ایک میں ٹھہر جا مبین صاحب پہلی گالے میں مفسر دی گال نہیں کیا ٹھیک ہے دوسری گال میری سننے ہی ہو تفسیر فتح البیان اگر میں اوہ دے جو ثابت کر دیا کہ اگر پیسہ علیہ السلام انہوں نے زندہ سمان تے اٹھایا گیا ہے تے پھر مان لیں گا صلاح کر لیا لیکن پہلے صلاح کر لیا پہلے تفسیر فتح البیان اگر میں اوہ دے جو ثابت کر دیا فیصلہ مکاؤں کسی چیز تے تو تفسیر دا نہ لیا اکدہ شکر میں کتے اکدہ نہ لیا تفسیر فتح البیان دا نہ لیا تو تفسیر فتح البیان جڑی ہے اگر مصنف کونے ابن جلیر نہیں تفسیر تفسیر تیبرید ہے ایک میں کھو دے تفسیر تیبرید ہے ایسے ہی باتے جو پہل ہو میں اگر مصنف دا نہ لیا پھر اسی تفسیر اٹھو میں بھی تنوں پیش کر دینا دل ختم میں تو تفسیر فتح البیان سے بیش کرنا ہوں بارد جسے لکھے کہ اسے رسولہ فوت ہو نہیں جناب مصنف تفسیر اچھا اچھا اگر اس تفسیر دے بیچے اے لکھیا ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نہیں فوت ہو گئے نہیں یا موتہ لفظ ہو گئے ماتہ اے لفظ ہوئے کہ فیرتے ترہ والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں اسی تفسیر جڑی تفسیر تو اللہ پڑھیں گا وہ دے بیچے میں اپنی گالوی خوابت کرانا بات ٹھیک ہے نا چل تمہیں دے اس پر لیا فتح البیان سے مصنف تا نہ کیے پوچھ رہے پوچھ رہے کچھ نہیں کہنے دے اسی نال آرہے ہیں کہ پوچھ رہے جو انہوں نے پتا ہے تو فون کر کے پوچھ رہے وہ کچھ کہاں تفسیر تو ماتہ کے لفظ دخوا دے تو پہلے اپنی دے دھانا پھر تفسیر بھی دس آنگے تو پہلے اپنا دے دھانا پہلے نا پہلے نا میرے تفسیر دا تاروف دے کرا دے نا کہ کونو دا مصنف تا جہاں اپنے سامنے پھون کر کے پوچھ رہے سا انتظار کرنے اس کارمنٹ نا خیلی دا تفسیر تو پھرید نگے تفسیر فتل جا پھدا مصنف کون ہے مصنف تفسیل کرنے تو انہیں والہ میں خوش کرنے یا فون کر کے پوچھ لیا کوئی کہ غرر نہیں فون کر کے پوچھ رہے سا انتظار کرنے چارمنٹ ایک کتاب دا حوالہ میں پتا تو لگے میں کھولنا اپنے سامنے میں کوئل تفسیریں سارے میں پتا لگے کیری فتح البیان ہو سیدہ دو تین نواندیاں ہونا نواب صدیق حسن خان تھے نہیں 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 نواب صدیق حسن خان کے طور پر آگئے اچھا اے تفسیر فتح البیان دا پورا نائیں فتح البیان فی مقاصد القرآن ٹھیک ہے اگر مسننف دا نائیں اللامہ ملک معید من الباری ابو طیب صدیق بن حسن بن علی حسین القنوجی البخاری جننو نواب صدیق حسن خان دے ناہنال یاد کیتا جاننا ہے ٹھیک ہے نا جرے تسے والے نہیں پیش کر دے حج جلو کرامہ ایک کتاب دے انہ دے مطنے بارہ سو اڈتالی جدی وچ پیدا ہوئے پہ تیرہ سو ساتے جدی وچ انہ دی وفات ہوئی ہے اور کون حوالہ پیش کر کےڑا کرنے چال خلاہ جنڈے لبنڈے ہے نہیںو والہ پیش کرنے جا کھلو جانا والہ تک نکلے نکلے آیا اور رام نل سکون نا گھر کر رام رام نل رام نلچال لکھر کرنے چینچنے ہو تو رام جنڈے کھا کوئی چینچن نہیں گھر تیرہی نہیں ہے اس وقتہ تو بار 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 فیل ہونا ہے تو پھلنہ دی جگہ تے سبلیاں نہ رہانا ہے فالہ لگے رہے ہیں تمہارے جو گاجر لپڑے ہیں گاجر بھی چیئی کی تیانتے ہیں تیانتے ہوئے ہوتے تو ایسی وقت بار بار فیل ہونا ہے تو سبزیدہ نہ ہو کہنے پھلانا نالی ہو تو سبزیدہ لیے ہیں تو زیرو نبر مل جانتا ہے تو فیل ہو یہاں ہے بارال تیری بھی عمد ہے مرزا صاحب سے مختاری جائے ایک دفعہ ان تیانتے ہیں کہ فیل ہو گئے تو بار بار ٹرائی کر رہے ہیں کئی گار نہیں چنگی گار دے اچھے چارے یار حوالہ دے جنا دے نہیں یا جنہی دیر تو لپ ہے انہوں نے میں دے جیاں والا نہیں نہیں میں لپ گئے جاں کو جائے کیوں لپ گئے میں نے جتنی لپ ہے انہوں نے چلے گے نہیں نہیں انہوں نے کو پوچھا ہے جنہوں نے کٹ دیں گے چلے گے ہمالا لپ لیا جنا میں دے نہیں نہیں پہلے مرگ وہ بین دی بار یہ مٹھا لی ہنچے نہ کرو دو ہمٹے دے رہو میرے کہانتے ایک دو قبل حضر جدل علی ان اللہ سبحانہو تحفہ قبل انہ یرفعہو تفسیر فتر بیان سرود المائدہ آیت ایک سو ستارہ دیرے آئیت یعنی خدا تعالیٰ نے عیسیٰ اسلام کا اٹھانے سے قبل وفات دے دی پھر 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 یار وں تر ایسا نزہ ہے ٹکا AJV آیت پاتے آیت دی مہر خرامتے موجودہ جاتا معربما اچھا 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 اorchs میں کو پار 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 اے پرحت نہیں جار ہی پارا Medic رہنم ہے خرامہ اہم 그냥 اللہ من stripikel علاج� rahatیک عبارد اللہ اے 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 اید کار رسم بنا میرا؛ اے اللہ حضر ماریم آ آ ذاکر uw کرم یا بعدھی خصول اے آج لیے ایک سون سولا میں سے ڈے اے لم اچھے تو آ ڈے اچھوڑ تھے تزہcede اے اسے ملتیک ہے اے اسے تھے سنے اور دنال کہت Axqiy s Miller اے جڑا اللہ دے نال مقالمہ ہوئے گا اللہ دا وہ لکھ دینے کے جمہور مفسرین جائے خیالے کے ایک قیمت والے دن ہوئے گا اے گلنا نوٹ کر دا جائیں ٹھیک ہے نا اگے دوسری سطر کیوں کہ تیرے سامنے پورا حوالہ نہیں ہونا تیرے سامنے یہ دو تن لفظ ہی ہونا جڑے تو کی تو لینے میرے سامنے پوری تفسیر ہے اگے ہونا پیش کیتا ہے انہو قال لہو ہاظا القول اندہ رفعی ہی الاس سما کہ سدی تے قطرب اے دو مفسرین انہاں کیا کہ اللہ تعالی نے اے گل حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دو کہی سی جدو انہاں نو اسمان پہ اٹھایا سی رفعہو الاس سمای ٹھیک ہے نا اگے سبحانہ کا ما یکون جنہ قول ما لیس لی بحق ان کنتو قلتو فقد علمتا اچھا جی تالم ما فی نفسی ولا آلم ما فی نفسی اے وقیلہ تعالی من باب المشاکلاتی والمقابلاتی اچھا جی اے مہا گو اگے تیرے لفظ جنہوں میں لبن دینگر کتھنیو لفظ فلم ما توفیتانی کنتا انتا رقیب علیم انتا علا کلی شیئن شہید اچھا جی اچھا جی اے انہوں نے غورنل سنی ملک مبین کہی دے سنڈریا سنڈریا اے غورنل فلم ما توفیتانی اے غورنل لفظ سنی اے دی تفسیر کردنے فیلا حاذا یدلو علا ان اللہ سبحانہو توفاہو قبل ان یرفاہو کہنے لے کچھ لوکا نے آیا کیا ہے کہ اے سے فلم ما توفیتانی دا مطلب ہے کہ اللہ نے اونا دے رفع کرن تو پیلا انہ نو وفاد دے دی تیسی اے تو لفظ پیش کی تینے دیگہ نا پورے لفظ اے نے فیلا کچھ لوکا نے کیا ہے کہا گیا ہے کہ حاذا یدلو اے اس گلتے دلالت کردہ لفظ کہ علا ان اللہ سبحانہو توفاہو قبل ان یرفاہو اللہ نے انہوں رفع تو پیلا وفاد دے دی تیسی و لیسا بھی شیئن اے قول کچھ بھی نہیں اے قول تکھ بھی نہیں اے علم مینہ پنجابی چھے و لیسا بھی شیئن لئن الاخبار قد تغافرت بی انہو لم یمت اے قول جنہیں کیا ہوئے بلکل غلط کیا ہوئے کیوں کہ حادیث ثابت کردیا نے بی انہو لم یمت کہ انہو موت نہیں آئی و انہو باقن فی سمائی علی الحیات اللہ تی کان علیہ فی الدنیا کہ او اسمانہ ویچ اسے زندگی دنال باقی نے جڑی زندگی انہوں نے دنیا ویچ سی حتی ینزلو الی الارضی آخر زمانی ایتھو تک کہ او آخری زمانے چھے زمین تیر ناصل ہونا ہوئے من اداسے کہ ادے لفظ پیش کر کے تو کیسا وقت کرنا جانا 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 ادے لفظ پیش کر کے کیسا وقت کرنا چانا جانا سا تو اڈکال پوری ہو گئی ہاں جی اچھا تو سی یار بڑا سونہ پوائنٹ دے گیا یار بڑی میرے باندار تو سی کے کہہ کیلہ بعض لوگ کہتے ہیں تو سی کیا منو ایک مفاصل تک اور پیش کردے تو سی کیا بعض لوگ کہتے ہیں یعنی کہ تیر سر لوگ کہنے کہ ایسی اللہ السلام کا رفا اچھا میں بتایا میں نواب صدیق حسین خان جگے نے میں مرسا کے زمانے سے تیرہ سو ساتی ہجری ویچے ندی وفات ہوئی ہے اور مرسا صاحب جڑے نے تیرہ سو پچھنجا چھنجا ہجری ویچے پیدا ہو چکے سن اے جدو انہاں تفسیر لکھیئے انہاں مرسا صاحب تے انہاں دے ہم نوا موجود سن شروع کر notchتا ہے کہ حضرت اریساف معاملہ تو فرین مصابلہ یہ سوا ہو جائیں انہاں واє میں رأيش سارہ کھیئے ، نصرے کچھ نیازوں شروع لہے ہ gratedہ كت Pomمائے اتو دوسری انہاں گردو آملے انہاں گئےاص initial عنہ سچان معاملہ کو تعالیمکس کی حضرت في صفحیت اس وقع meditating ان يعطول وأنتم اسے تو وہ بھی کہا لے کے چلو ہاں جی او دے تو پہلا او دے تو پہلا ابھی میرا چیلنج لے لو میرے رساہ صاحب بقول تو آدھی ہیں کتابہ نے تیرہ سو پچمین جا ہجری میں پیدا ہوئے او دے تو پہلا پوری امت دے ویچ کوئی ایک مفسر مجدد محدث جڑا مستند تے مشہور و مروف ہوئے ان نے ایک قدبی نہیں لشیا کہ ادرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھوڑ ہو چکے ٹھیک ہے امیرہ چیاری میں لے لو کسے نہیں لکھیا مرکہ نے بھی نماؤں تک مرکہ نے بھی کہا کہا کیلہ حالہ یدو اللہ ان اللہ کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا کہ اس وقت جدوہ تفسیر لکھی کہ سید احمد خان ہو جو تو پہلا ہو چونکہ آسی تو جی کیلہ بہت لوگ کہتے ہیں ہاں کیلہ کیلہ دا میں نے کہا گیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں میرا ترجمہ غلط سمجھ لیا کیلہ اس میں پھیل مجہول کالہ دا کیلہ کہا گیا ہے اینی یہ تلکہ کہ بہت سے لوگ کیلہ کہا گیا ہے لفظی ترجمہ دایا گیا کہا گیا ہے سید آیتا مطلب ہون مری گال سون لائکمیٹ تو موالا موالی اسی پہنے نہیں سیڈ میں انہوں کیسے کہاں دی یہ منصوب کا ربین ہاں میں کوئی نبی نہیں میں کوئی نبی نہیں کہ میں کمان اللہ نے پہلا ایک کیا تے بات کمان کہ نہیں اللہ نے بدل دیتا ہے میں ایک آم جا بندہ ہوں میں ترجمہ تیس بک بڑے الہامات بتاوے کر رہے ہو میں تو اڑیا پوسٹ میں کی اچھا کیونکہ میرے الہامات نو اگر نہیں ماندے تو اڑی مرضی ہے تو انہوں میں تنہیں کہ میرے الہامات منو میں نو ٹھیک الہام دینے میں لہنے نو ارج کی مرکہ ساونی بڑے بڑے الہام نیسے نہیں پورے ہوئے لیکنے دیتے ہو نا لیکنے دیتے ہو نا پھر تو آڑی پرانی سٹینٹمنٹ ملسوخ سمجھے لئے اوہ الہام منو نہیں ایک کی لہتا ترجمہ میں کہا گیا ہے ٹھیک ہے میں اگر بول دیا میں کیا دیتا کو جی رکھا نے کہا دیتا لفظی ترجمہ کہا گیا ہے مچنال جی مچنال جی مچنال جی فیادہ مطلب مجزہ مجزہ صاحب مجزہ صاحب نا سلالے نے غلط کیا ہے کہ وہ ہر وقت خدا اللہ ہر کار لام جاسوی نہیں دیا انتہا فیادی گل تمہیں ثابت ہوگی ہے جناب من میری پہلا گال پوری ہونے تو ہی دنڈی مار جو کہ گال اپنی پھڑے جڑا پوائنٹ عوض تو میں ہٹ جاوا مبین صاحب دنڈر نہیں ہوگی چون دو کنٹے چاری میٹ تو آڈے نے کر لیے چناب امان تسی جواب دو میری گال داتے تسی بھولو ملک مبین صاحب میں حوالہ پیش کیتا ہے کہ حضرت سلام دی رفات پہلا وفات ہوگئی سی دو اللہ پیش ہاں میں ثابت کیتا کہ غال پیش کر رد نے کار دی نہیں کہ اے کہا گیا کہ انہ مفات ہوگئی تب ولی صاحب شہین اے غال کچھ بھی نہیں پھلکل غلط ہے اگر جی خودہ بیان کر دی کیوں کیونکہ حدیث نا کہ لم یم تو فوت نہیں ہوئے میں حوالے دا رد کی تا اے اے اگر تو ملک مبین صاحب ملک مبین صاحب ایک مری جواب دو ایک حدیث آنے کتابہ میں کتابہ موضوعات کبیر جی جو نا ایک مہد حدیث لکھے گا اے موضوع حدیث اے اس کتاب حوالہ بیش کر میں کما حدیث حدیث نے فرمایا حوالہ دو مل مل علی موضوع کبیر چی لکھے تس کتاب کر دو اے حدیث بیان کیتی گئی لیکن موضوع چوٹی دی سے تس میرے لان تان کرو گئی تو کیسا خیانت والا بند ہے اے حدیث چوٹی تو ہمار پیش کرنا کی حدیث تس بھی اے کام کیتا ہے کہ اے ایک قول ذکر کیتا کہ اے کیا گیا کہ حضرت حسائی وفات ہوگی رفات کول کچھ بھی نہیں بلکل کاخدہ بھی نہیں کوئی حصیت نہیں کیوں کہ حدیث ہیں کہ انہوں دی وفات نہیں ہوئی میں بیان کیتا میں نہیں کہ تو حوالہ نہیں دیتا تو حوالہ دیتا بلکل دیتا لیکن حوالہ جڑا تن چار لفظ ہی پڑے سان تو انہوں نہیں پتا کہ بیان کر دیتا پھر میں تو آڑے مذہور سمجھ نہیں کہ جن نے حوالہ دیتا پوری گال نہیں دیتا اور نہ پتا زندگی تفسیر فطول بیان دیکھ جی رگل پوری ہوگی ہے ہا جی بولو اس معنی کیسی محقیق محقیق محدث دیتا حوالہ کیا کیا ہا جی وہاں اگرہ پیش کرو ہے غلط ہوگی ہے جب کہنا چاندے وہ نہیں کیونکہ جی میری گا سنوان نواب صدیق صاحب نے کیا کہ میرے واسطے قابل نہیں ہے وہ نے کیا ہے کسی نبی نے نہیں کیا کہ میرے واسطے قابل قبول نہیں ہے کتاب لکھئے نواب صدیق صاحب نے کتاب پیش پیش دے چلو چلو تسی اسے گل تی آگئے ہو نا جناب مرزا صاحب مرزا صاحب تی پیش پیش مرزا صاحب مرزا مرزا صاحب صاحب جناب میں کوئی نہیں ٹھوکی میں ان دے حوال پیش کرنا ان لفظ پیش کرنا میں مرزا صاحب نے کسی گالدی تشری نہیں کی تی اور نام ان ہاتھ کی نہیں میں ترجمہ ہون ہی کرنا اور لفظ لحے نہیں میں تجھے پوری نعمت دوں گا اگر اس لفظ تھی میں ایک بھی لفظ اپنے ملو اضافہ کیتا تو میں تو کوئی لفظ نہیں اضافہ کیتا متوفی کا ترجمہ میں تجھے نعمت دوں گا خاتم النبیین ترجمہ کیتا ختم کرنے والا نبیوں کا رافیو کا ترجمہ کیتا تیری روح اسمان پر اٹھانے والا ہوں میں اسمان دا لفظ نے کھڑیا مریضی صاحب نے اسمان دا لفظ کھڑیا میں لفظ پیش کرنے تشریح میں تشریح نہیں کردہ میں کون نہ تشریح کرنے مریضی صاحب دی گل نہیں تجھے لفظ پیش کردہ نا اور ساکھ سبا کھڑا آگے تشریح کردہ نہیں تشریح کیوں ہوئی ہیں جناب من میں پورے لفظ پیش کردہ نہیں تشریح نہیں کیتی جڑے لفظ پیش کھڑی نہیں لفظ پورے کیتی میں کوئی تشریح نہیں کیتی مطلب بیان کیتی مطلب ایسی نہیں لیخ دے پہنے جن نے کیا ہوئے تو نے وفات رفات روپے نہ ہوگئی انہیں غلط کیا ہوئے اور لیخ دے پہنے بچے نے پوری تفسیر نہیں پتا مطلب بیان کیا دے دی تو آڈی جو گالو ہو رہی سی معافی کی گالے مطلب روپے مانگلیاں ساڈے کوئی معافی دے تانو نے کہہ رہے مطلب لالجی نے کہہ رہا کہ بچے نے پوری تفسیر نہیں پڑی تیمہ مطلب بیان کر دی تانو مطلب 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 روپے سمجھ لیکن نواب صدیق حسن خان صاحب جو نے اے نہیں لکھرے کہ انہ دی وفات ہوگئی اے لکھرے نے اے قول جنہیں اگر کیا وہ قول غلط بس نواب صدیق صدیق کتاب ہے وہ بہتر جان دے انہ کی تشریف کی تی نا میں تشریف اگر جلو میں تو میں بلکل نہیں کہ نواب صدیق صدیق صاحب نے کیا کہ اس طرح پروت ہوگئے میں تو انہ نے کتاب چاہ دس یو لکھ دینے پر لکھ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہا گیا کہا گیا کہا انہ جو نشا کہ مثلا فلانے مفسر نے کہا میں دوسیا کہ نواب صدیق 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 صدیق